تو دوست کرنے میں آپ کو سیلیکشن کرنا چاہیے کہ کون میرا دوست بنے گا کون دوست نہیں بنے گا کون اچھا ہے اور کون برا ہے اسی وجہ سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری مثال دی سمجھنے والوں کے لئے بہت کچھ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے اتر بیچنے والا اتر بیچنے والا اور جیسے لوہار کی بھٹی لوہار معلوم ہے بلیک سمیت جہاں پہ جو لوہے کو آئین کو گرم کر کے لال ہو جاتا ہے وہاں پہ سب کوئلے کوئلے ہوتے ہیں وہ آئین بھی لال ہو جاتا ہے گرم ہو جاتا ہے وہ لوہار ہوتا ہے جو تھوڑا کر کے مارتا ہے وہ آئین کو اور وہ چنگالیاں اڑتی ہر طرف تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتر بیچنے والے کے پاس سے بچ کے نہیں جا سکتے امہ تشتری ہی یا تو اتر کو خرید لوں گے اور تجیدوری ہوں کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے لو کم سے کم خوشبو لے کر آئیں گے اتر بیچنے والوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے کم سے کم اچھی خوشبو لے کر آتے ہیں لیکن لوہار کی بھٹی یو خورے خوبہ درک یا تو جسم کو جلا دیگی مطلب وہ جو چنگاریاں ہوتی ہیں اس سے وہ جو چنگاری ہوتی ہیں جو سپارک ہوتے ہیں سپارک وہ اگر باڈی کو تچ ہوئے تو باڈی میں کیا ہوگا سچا لگے گا ہاں بان انجری ہوگی اور سو بک یا کپڑوں کو جلا دیں کپڑے پر اگر سپارک گر گیا تو کیا ہوگا کپڑے میں خوشبو جائے گا پورا آم بھی لگ سکتی ہے اور تجیدو منہ ریحن خبیفن کم سے کم وہاں سے وہ ہوا جو ہوگی لوہار کی بھٹی میں دیکھو ایک کوئلا جلا ہوا نہیں ابھی لیکن جب جلے گا تو دھواں نکلے گا وہ دھواں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے برا تو تجیدو منہ ریحن خبیفن کم سے کم وہاں سے وہ بری ہوا لے کر آئیں گے ہاں کیا مل رہا ہے اب دیکھو جیسے میں نے یہ پکڑ کیا میرے ہاتھ ایسے یہاں پر گندے ہو گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بچوں سیلیکشن میں بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو ہمارا دوست ہے کیسا دوست ہے ہاں کیسا دوست ہے اچھا ہے یا برا ہے اچھا برا کوئی ہے اس کو اچھی بات سکھا سکتے ہیں آپ اچھی بات بول سکتے ہیں انشاءاللہ لیکن جو دوست بنانا ہے نا آپ کو جس کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں تو اس کا اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے پڑتا ہے حدیث میں کہا دیا ہے اثر پڑتا ہے کہاں دیا ہے حدیث میں ہاں کہاں دیا ہے یہ حدیث میں کہاں دیا ہے اثر پڑتا ہے اچھے دوست کے پاس جائیں گے یا تو اتر خریدیں گے یا تو کم سے کم خوش بھی لے کر آئیں گے برے دوست کے پاس جائیں گے تو وہاں پر جسم جلے گا نہیں تو کپڑا جلے گا نہیں تو کم سے کم بری ہوا لے کر آئیں گے تو کہاں دیا ہے کیا اثر پڑتا ہے دیا ہے کیا اثر پڑا کہ بڑے دوست کے پاس گئے تو وہ بڑی بات سکھا ہے اور اچھے دوست کے پاس گئے تو وہ اچھی بات سکھا ہے بلکل صحیح بڑے دوست کے پاس گئے تو بڑی بات سکھتے ہیں وہی تو مطلب ہے نا بڑی ہوا بڑی ہوا اچھی سمیل یہی تو مطلب ہے اس کا اچھے دوست اور بڑے دوست کے بارے میں بچوں بہت خیال رکھو کہ آپ کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو کون ہے آپ کا فرینڈ آپ کے فرینڈ کون ہونے چاہیے دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے